شیخ امتیال صاحب سمجھتا ہوں کہ پانی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور سب سے زیادہ اس کو جو ہے اگنور کیا گیا ہے ماضی میں اب ہماری حکومت کی پریورٹیز میں یہ شامل ہے کہ ہم ہمن ڈویلپمنٹ پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمن ڈویلپمنٹ جب آپ سوچتے ہیں تو پانی سب سے پہلے ہے کیونکہ پانی سے ہی بیماریوں کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ بیماریوں بھی پھیلتی ہیں اور ساف پانی جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اور حکومت کو پروائیٹ کرنا چاہیے ہم انشاءاللہ تالہ اگلے پانچ سال میں کوئی نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں جس میں پہلا پروجیکٹس ہے جس میں پچیس فیصد لاہور انشاءاللہ ہوگا بلو ڈروپ اس پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے جو سرویس وارٹر کو ٹریٹ کر کے ہم گھروں میں سپلائی دیں گے اور وہ ڈرنکیبل وارٹر ہوگا اس کے علاوہ پیچھے کچھ پائپ لائنز کو چینج کیا گیا اور وہ پائپ لائنز جو پرانی تھی انہیں کی ساتھ اٹیچ کر دیا گا اس کی بات کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی اس کو بھی ہم ڈیسیبل کر رہے ہیں اور ڈیسیبل کر کے ہم انشاءاللہ تالہ جو نئی لائنیں ہیں ان میں جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے کنیکشن جو ہے وہ دیں گے اس کے علاوہ وارٹر پولیسی پہلے کوئی نہیں تھی وہ وارٹر پولیسی ہم لے کے آ رہے ہیں پانی کے کامانین جو ہے وہ اتنے زیادہ کوئی سٹرکٹ نہیں تھے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تالہ ڈرین ایج میں گاربیج پھینکنے کے خلاف ہم قانون سازی کرنے شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو اگلی LDA کی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوگی اس میں کافی زیادہ قانون جو ہم انشاءاللہ آپ کیونکہ سیاسی آدمی ہیں اور میمبر گورننگ باڈی بھی ہیں تو آپ نے حکومت کو اگزیکٹ پکچر دکھائی ہے کہ اگزیکٹ پکچر بڑی خوفناک اور بیانک ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر واسا کی بات کریں تو آپ کے پاس افرادی قوت کی کمی ایکوپمنٹ کی کمی جدت کی کمی سارے مسائل کی کمی اور حکومت کو کیا اگزیکٹ پکچر کا پتہ ہے کہ آپ تک آپ کے پاس تو نقشے بھی موجود نہیں ہیں کہ یہ پتہ جل سکے کہ کون سی لائن کان سے گزر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں کیونکہ بجٹ چاہیے فنڈنگ چاہیے اس کے لیے برپور تو اس پہ آپ سیاسی لوگ کیا کر رہے ہیں اس میں سوائے ایک دو چیزوں کے میرا خلاف بات ٹھیک نہیں ہے میں نے خود دیکھے ہیں نقشے جو ہے وہ موجود ہیں اور بڑی ایک ماسٹر پلاننگ جو ہے پرانی وہ موجود ہے یہاں پہ لیکن ماسٹر پلاننگ کو اگنور کر کے کچھ چیزیں وہ کی جاتی ہیں جیسا کہ واسا کو پیچھے کر کے اگر آپ ایم این ای ایم پی ایز کو فنڈ دے دیں اور وہ اپنے کو ٹھیکے دار لگا گیا کسی گلی میں سی وریج ڈال دیتا ہے وہ چیزیں جو ہے وہ واقعی موجود نہیں ہیں لیکن وہ واسا کا قصور نہیں ہے وہ اس میں قصور ہے پرانی حکومتوں کا کہ فنڈ نہیں دینے چاہیے جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ان کو سکیمیں دیں کہ بتائیں جی کیا کیا کام کر رہے ہیں تاکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے اپنے کام کریں باسا ایکسپرٹ ہے اب میں نے کئی جگہ پر دیکھا کہ انہوں نے ڈرین ڈالا ہوا ہے تو وہ پانی جانے کی بارے واپس جو ہے وہ آتا ہے اس کی سلوپ بھی نہیں صحیح طرح پر رکھ پڑتے ہیں ہمارے پاس انجینئر موجود ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اس لئے جو ہماری حکومت نے پہلی دفعہ کیا کہ ام این ای ایم پی ایس کو فنڈ دینے کے بجائے ان کو کہا ہے کہ جیس کیمیں دیں جو واسا ہر ایکسپرٹ جو ہے لوگ ان میں وہ جائے گا اس کے علاوہ جو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ میرے خیال سے سٹاف کی کمی یہاں پہ نہیں ہے سٹاف بہت زیادہ بلکہ آور ہے فرانس کا جو یا انگلینڈ کے واسا جو پانی کو یا سیورج کو ڈھیل کرتے ہیں دو ڈائیزار انگلینڈ میں کچھ لکشمی چوک بھی نہیں ہوتا باریچ میں نہیں وہ نہیں ہوتا سارے کے سارے آپ نے عملی مظاہرہ دیکھے ڈی سی بھی لازٹ ٹائم جو ہے وہ پانی میں اتر گئے تھے بوٹ لبے پہن کے کیپٹن صاحب جو ہے بلکل یہی تو میں نے آپ کو بولا ہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ واسا کو امپاور کیا گیا ہے اب میں یہاں پہ آیا ہوں میرے پاس کسی حظم کا پریشر نہیں ہے اور میں اکاؤنٹیبل ہوں کرنے کا کہ میں نے جواب دہی دینی ہے حکومت کو جا کے سارے سٹاف بھی اب ہمارا بڑا کوپریٹ کر رہا ہے پہلی دفعہ ہم اس کو ڈیپ لیٹی سائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جس میں کافی آد تک ہم کامیابی ہوگی بہت ساری عبادی ہیں جن میں آپ کی برینز مل چکی ہیں گٹر کا پانی مل چکی ہیں پائپ لائنز گل چکی ہیں شادرہ بہت بڑے پیمانے پر ہم سرویز کر چکے تماشا ٹیم نے بہت سارے پروگرامز اس پہ کیے تو ان کا سرویز آپ کا کیا کہتا ہے اور سب سے بڑھ کر میر صاحب کی آفیس کی جانب سے آپ کو بارہا لیٹر لکھے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فلٹریشن پلانٹ ہے ہم سے نہیں چل رہے یا ان کو ٹھیک کر دیں یا وہ اپنی تحویل میں لے لیں اس کے لئے آپ کا کیا ویگن ہے جو کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ واسا کے جو تمام کے تمام فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ ورک فرک کر رہے ہیں اور اب ہی بھی آپ جا کے دیکھیں تو آپ کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں سب کو کہ پانچے سو کے قریب ہمارے جو فلٹریشن پلانٹ ہیں ان کی پوری منیٹرنگ ہوتی ہے اور وہ سیلف کلیننگ سسٹم ان میں لگے ہیں جو یہ لگائے گے ان کا وہ بہت برا حال ہے اور اگر واسا لے گا تو وہ بڑا مشکلات ہیں لیکن میں نے ابھی دیکھا ہے کہ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک فنڈ اگر وہ ہمیں ساتھ دے دیں تو ہم اس کی رپیر ایڈ مینٹینس کا سلسلہ میں اٹھا لیں گے کہ وہ ہزار کے قریب ہیں میرے خیال فنڈ تو ان کے پاس نہیں ہوگا میر صاحب کو بھی نہیں مل رہا آپ میر ہی لے لیں ساتھ نہیں جی وہ میر صاحب تو مجھے نہیں چاہیے شیخ صاحب میرے صاحب شیخ صاحب یہ کیا مہممہ ہے کیسے آل ہوگا دیکھیں فاہد شہباز صاحب بڑی اچھی اچھی باتیں کیے شیخ امتیاز صاحب نے کہ ہم پانی کے بچاؤں کے لیے بڑے منصوبے لے کے آ رہے ہیں حکومت کی فرس پرارٹی بھی یہی ہے کہ پانی کو بچایا جائے میں تو صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں شیخ امتیاز صاحب سے کہ آٹھ منہ ہو گئے ہیں تبدیلی سرکار کو کیا ابھی تک چاہیے ہی لفظ ہے کہ کر دیں گے چاہیے کیا کیا وہ بتائیں کیا کیا شیخ صاحب ابھی شیخ صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے سرویس ٹیشن پر پانی بچانے کے لیے ان کو روک دیا اس کے اوپر تو ہائی گوڑ کا حکم تھا تو تبدیلی سرکار نے پانی کے لیے کیا کیا سرفیس وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگا دیں گے لوگوں کے چلان بس کرنے شروع کر دی ہیں وہ کوٹ نے کہہ دیا تو آپ کیا زیر زمین پانی کو بچانے کے لیے ابھی تک کر رہے ہیں صرف چاہیے چاہیے عوام نے نہیں سننا وہ ہنیمون پیریڈ اب ختم ہو گیا ہے اب عوام آپ سے سوال کرتی ہے ٹھیک جی شیخ ادھر بھی شیخ ادھر بھی شیخ ہے تو میں آپ کو وہ کام گنا دیتا ہوں کہ کئی چیزیں ہوتے ہیں کوئی ایک لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے ایک شورٹ ٹرم پلان ہوتا ہے لانگ ٹرم پلان تو ظاہر ہے ہمیں ابھی آٹھ مینے ہماری گورنمنٹ کو ہوئے ہیں تو پانچ مینے ہماری گورنمنٹ کو یہاں پہ ہوئے ہیں جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں تو کافی چیزیں تو ایسے ہی ہوگی کہ اس کے لیے ہم نے سٹیپ جو ہے وہ جنریٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ تو جو ہم نے کام کی ہیں جو کر دیا ہیں وہ آپ کو ہمیں بتا دیتے ہیں سب سے پہلے تو ایک عرب روپے کا ریوینیو کا اضافہ ہوئے لازٹ فائیو منٹ سے جو کرب پیشلی کمپیریزن جو ہے وہ موجود ہے یہ کر دیا ہے اور تین عرب کا خزارہ ہے جو کہ انشاءاللہ جون تک ہم کر دیں گے اب جون کا تو یہ نہیں دیں گے ہی آئے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ ساف پانی کی سپلائی کا جو ایشو ہے اس میں ہم نے کافی علاقوں میں جو ڈیسیبل پائپ تھے جو سارٹ اٹیچ کی ہوئے تھے ان کو بند کر دیا اور ان میں پانی ساف آنا شروع ہو گیا ہوا ہے پھر ہم نے کمپلینٹ سسٹم جو ہے اس کو بہتر کر دیا ہے پہلے سے زیادہ اگر آپ جا کے پوچھیں وہ پہلے سے بہتر ہے میں یہ نہیں کہوں گا لیکن اس سے بہتر ہونا چاہیے اس کو ہم جو ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پانی کی جو ریزن سب سے فائنڈ اوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پانی ڈالیوٹ کیوں ہو رہا ہے کیوں سیورچ کا پانی مل رہا ہے اس کے اندر تو اس کی ریزن کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے وہ فائنڈ اوٹ کر لی گئی ہوئی ہے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا گیا وہ اس میں سب سے زیادہ جو چیز تھی وہ اللیگل کنیکشن تھے امپراپر کنیکشن تھے پراپر کنیکشن ہوتا ہے جہاں پہ گھر کا پانی جو ہے وہ واسا کی لائن میں شامل نہ ہو اور واسا کی لائن کو لوگ اس طرح استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ عام لائن ہے حالانکہ اس کو کوئی تچ نہیں کر سکتا اس کے لیے قانون سازی موجود ہے جس پہ آج تک عمل نہیں کیا گیا جو بھی پنکچر کرتا ہے اپنے گھر کا کنیکشن لگا لیا ہے اور وہ کنیکشن کے لیے ہم نے امنیسٹی سکیم شروع کی بیس ہزار کے قریب ہم نے شامل کر لیے ہیں تو میں شکس آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ خواتین کی ہماری ٹیم میں شامل ہونا اور اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں جو لسٹ موجود ہے آخری سوال میں آپ سے شکس آپ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ایک امرجنسی نافذ کی جائے ان علاقوں کے لیے جہاں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں گندہ پانی آ رہا ہے اور اس کے مسائل ہیں اور وہاں جو بھی مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے اور آپ کی ٹیمیں جو ہیں ہر وقت وہاں موجود رہے ہیں جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو اور یہ پوری امرجنسی پورے لاہور میں انہیں ایریاز میں جو گری ایریاز ہیں جہاں سے کمپلینز آتی ہیں جہاں روز کمپلین آتی ہیں ڈلی ریپورٹ ہوتا ہے اب آپ کو مزے کی بات یہ بتائیں کہ آپ کی کمپلینز آنا کم ہو گئی ہیں یہ بھی کر دی ہے نا آپ نے کمپلینز آنا کم ہو گئی ہیں میں نے بھی ایک سروے کیا یہ کمپلینز آنا اس لیے کم ہو گئی ہیں کہ لوگ ٹکرا ٹکرا کے آپ کی دیواروں سے واسا کی سے وہ سر پھار لیے انہوں نے یہاں سے کسی نے کوئی ان کو ریسپونڈ ہی نہیں کیا اب وہ کمپلینز کرنا بند ہو گئی میرا خیال ہے میری آفیس میں صبح سے شام تک دوستوں کے قریب لوگ آتے ہیں یہ کمپلینز کام ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے اور جو ساپانی کی امرجنسی نافذ ہے کرنی ہی جائیں یہ نافذ ہے اگر کسی علاقے میں بھی پانی گندہ آ رہا ہے تو وہاں کے ایس ڈیو کو وہاں پہ فوری طور پہ پہ پہنچنے کی ہدایت ہے ریزن فائنڈ آٹ کرنے کے بعد اس کو ریکٹی فائی کرنے کی اس کے ہدایت ہے تو یہ آپ یہ نہ کہیں کہ نافذ کر دی جائے یہ نافذ ہے اگر کسی علاقے میں پانی گندہ آ رہا ہے تو آپ ہمیں منشن کریں ہم وہاں کے ایس ڈیو سے بات کریں گے یہ بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ ایک واحد چیز ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کر دیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساپ پانی کے لیے ایک بڑی اہم ترین چیز وہ یہ کہ ہم نے کچھ آفیسز کا دورہ کیا جو سرکاری آفیسز ہیں لاہور میں تو انہوں نے بارش کا پانی سٹوریج کرنے کے لیے بھی کومے بنا رکھے ہیں اور اس کو ری سائیکل کرتے ہیں پمپس لگا کے اور انہیں یوکلائز کرتے ہیں تو واسا کہ تو اپنی بیلڈنگز میں اس طرح کا میکنیزم موجود نہیں ہے تو آپ باقی میکموں کو کیسے انیشیٹیو دیں گے کہ وہ بارش تک کا پانی اپنے پاس محفوظ کریں بلکل موجود نہیں ہے لیکن یہ پھر شیخ صاحب کہیں گے کہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ ماسٹر پلان ایک سٹی کا تیار ہوتا ہے اس میں تمام میکمیں انوالو ہوتے ہیں اور پھر اس ماسٹر پلان پر عمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ ماسٹر پلان پر رکھیں اور اس کو جس طرح پرانی حکومت نے تباہی کیا ہے اس کو صحیح کرنے میں ٹائم تو لگے گا اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر میں ہونا چاہیے اس لئے حکومت کی تباہی کو صحیح کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا 35 سال کی تباہی کو ٹھیک کرنے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے آپ بتائیے میرا خیشی میرے تو کیا ہوگا تباہی کتنی ہے وہ تو شاید اگر ہم دین رات محنت نہ کریں تو شاید یہ 35 سال ہی لگ جائیں لیکن انشاءاللہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر اندر جو ہے ہم کافی آتک ٹریک پہ آگئے ہیں ہمیں اپنی ڈیریکشن کا پتہ چل گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں یہ ریفائنڈ آٹ کر لیا ہے کہ یہ پانی گندہ کیوں ہوتا ہے کنٹیمنیٹڈ کیوں ہوتا ہے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو ہماری واسا کی لائن ہے یہ اس طرح 16 کی لائن جو گزرتی ہیں جس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اس طرح ہوگا تب ہوگا اب دوسری چیز ہاں جی جس طرح شیک صاحب ابھی فرما رہے تھے وہ فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے تو تبدیلی کیا آئی سابق حکومت میں بھی تو واسا کی طرف سے یہی سٹانس تھا کہ ہم نے فلٹریشن پلانٹ سیڈی ڈسٹرک گورنمنٹ کے یا پبلک ہیلتھ انجریننگ کے نہیں لینے آپ کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے الٹی میٹلی سفر تو عوام کر رہی ہے عوام کو تو نہیں پتا کہ اس نے جو پانی ہے وہ واسا کے فلٹریشن پلانٹ سے لینا ہے یا سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے پلانٹ سے لینا ہے تو وہ گندہ پانی پی رہے ہیں بیماریوں میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے دفاتر میں وہ کسی نیچی کمپنی کی بوتلیں پانی کی آتی ہوں لیکن عوام نے تو وہیں سے پانی لینا ہے جب آپ کی جو لائنیں ہیں وہ اس قابل نہیں رہی کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ صاف پانی فراہم کیا جب پھر ہی فلٹریشن پلانٹ آئے تو اس کے بعد اس کے اوپر بھی لڑائی ہے اور دوسرا میں شیخ صاحب کی انفرمیشن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سابق دور حکومت میں فنڈ دیے جاتے تھے اس دفعہ بھی آپ کے ایم پی ایز کو پانچ پان کروڑ کے فنڈ دے دی ہیں تبدیلی کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی ابھی تک ابھی تک گاہ گی پی ایک کر دیں گے یہ بھی پوچھتا ہوں فنڈ نہیں دیے گئے یہ آپ کی انفرمیشن ٹیک نہیں ہے ان کو پانچ کروڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی سکیمیں جمع کرائیں اس اماؤنٹ کے اندر تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پانچ کروڑ پی ماجی کی طرح دیا گیا ہے وہ انہیں سکیمیں دی گئی ہیں اور دوسری بات کہ یہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا پرانے طرح کا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے ابھی میں نے اپنے فیڈبیک لیا نیچے ابھی ہم نے ایک میٹنگ کی ہمارا ڈیسلٹنگ کے واضح سے سکیجول شروع ہو گیا ہے اور پھر ٹیوول پہ کوئی آتا نہیں تھا سیاسی برتیاں کی ہوئی تھیں وہاں پہ پکچرز لگی ہوتی ہیں اور وہاں پہ کوئی بھی جا کے ویریفائی کر سکتا ہے چار بننے ہیں تو چار کی وہ ہم نے کر دیا ہوا ہے شیڈیول جو ہے وہ ہماری سب ڈیویجن پہ لگا ہوا ہوتا ہے اب کوئی بھی عوام کا نمائندہ اس شیڈیول کو لے کے اس پہ امپلیمنٹیشن کرا سکتا ہے تو یہ پانچ مہینے میں اگر اس حکومت کو آپ اگر یا اس واسا کو کہہ لیں میں اگر دوسروں کی بات نہ کروں اپنی بات کروں تو یہ بہت بڑا فرق ہے اپرانی حکومت ڈیپ لیٹی سائز کر دیا گیا ہے ابھی یہ یہاں پہ پولیٹکس نہیں چلتی یہاں پہ اس طرح کی سفارشیں نہیں آتی میرا اپنا عملہ کہتا ہے اچھا کام کرتا ہے تو اوپر سے فون آجاتا ہے ابھی ہم نے ہاں ایک اور بات تین سو ملین کا قبضہ ہم نے قبضہ گروپ سے لے لیا ہوا ہے تو میں اس پہ ہے پہ اب زیادہ زور دیتا ہوں بہت شکریہ جی بہت شکریہ 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 کی گفتگوہ آپ نے سنی آپ ہمارے ساتھ رہیں